اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ غسل کی واجب غسل کی چھے قسمیں ہیں اور جنابت میں ہم نے تفصیل بتائی ہے کہ جنابت دو چیزوں سے واجب ہوگا آج ذکر کریں گے غسل کا طریقہ کیا ہے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ یا آپ غسل ترتیبی کریں گے یا آپ ارتماسی کریں گے غسل ترتیبی آپ جیسے نل کے نیچے نہا رہے ہیں فوارہ ہے یا لوٹس ہے یا ڈول سے یا ان چیزوں سے مثلا تھوڑا سا پانی ہے اس سے آپ اٹھا کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں غسل کریں یا مثلا کہ شاور کے نیچے نہا رہے ہیں یہ تمام غسل ترتیبی ہوں گے ترتیبی غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جسم کو پاک کریں گے جسم کو پاک کرنے کے بعد آپ نیت کریں گے اور نیت کرنے کے بعد آپ نے سر کو دھونا ہے گردن سمیت سر کو دھویں گے فوارے کے نیچے ہیں یا پانی اوپر ڈال رہے ہیں جس صورت میں بھی نہ آ رہے ہیں سر کو گردن سمیت دھویں گے یقین ہو جائے کہ دھول گیا ہے اس کے بعد آپ نے دائیں سائٹ دھونی ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایکسٹرا دوسری سائٹ پر بھی ڈالنا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ دائیں سائٹ دھول گئی ہے تمام جسم کو تمام حصوں کو بالوں سمیت دھونا ضروری ہے مرد کے لئے عورت کے لئے اگر اس کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں تو جو سر کے قریب بال ہوں گے عورت کے لئے وہ دھونے واجب ہیں جو بہت زیادہ لمبے بال ہیں جو سر سے اضافی ہیں شمار ہوتے ہیں وہ عورت کے لئے دھونے واجب نہیں ہیں مرد کے لئے اور عورت کے لئے باقی غسل کا طریقہ ایک ہی ہے سرد ہوئیں گے گردن سمیت پھر دائیں سائٹ پھر بائیں سائٹ اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کا غسل درست ہوگا اسے غسل ترتیبی کہتے ہیں پہلے نیت کریں گے نیت کر کے آپ غسل شروع کریں گے جسم پاک کرنے کے بعد نیت نیت کر کے آپ نے غسل کرنا ہے غسل کے لئے بھی وہی جو ہم نے وضو کی شرائط بتائی ہیں کہ پانی بھی پاک ہونا چاہیے پانی مباہ ہونا چاہیے غسل بھی نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے جو غسل کرنا ہے وہ مضاف پانی بھی نہیں ہونا چاہیے مثلا کہ شربت وغیرہ نہ ہو اس کا مثلا کہ مٹی اتنی بہت زیادہ نہ ہو کہ وہ پانی شمار نہ ہو یا مثلا کہ حتیٰ کہ گلاب کا جو ارک ہے جو آب گلاب ہے وہ سے بھی آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے یہ تھا ترتیبی کا طریقہ غسل ترتیبی یہی طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے ایک اور سوال ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم شاور کے نیچے ٹھہر جائیں اور نیت کر لیں کہ ہم سر دھول رہا ہے ہمارا دائن سائٹ دھول رہی ہے اور ہم شاور کے نیچے ٹھہرے رہیں یا تھوڑی سی جسم کو حرکت دے لیں وہیں تو ایسا نہیں ہے آپ سر کو دھویں گے پہلے یقینی طور پر پھر آپ دائن سائٹ کو دھویں گے اس کے بعد ارتماسی ہے غسل ارتماسی مثلا آپ دریا میں نہا رہے ہیں چشمے میں نہر میں ٹیوب بیل میں یا ان چیزوں میں جہاں پانی بہت زیادہ جمع ہوتا ہے جاری پانی ہے یہاں آپ نہانا چاہتے ہیں غسل کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ وہی ہے جسم کو پاک کریں گے نیت کریں گے اور نیت کرنے کے بعد آپ نے اس طرح ڈبکی لگانی ہے کہ آپ کا تمام جسم پانی کے اندر چلا جائے سر سمیت پاؤں سمیت تمام جسم پانی کے اندر چلا جائے تو جو ہی آپ نکلیں گے آپ کا غسل ہو چکا ہوگا آپ اس کے بعد پاک اور صاف ہیں آپ کا غسل تمام ہو جائے گا اور یہ ترتیبی اور ارتماسی غسل کا طریقہ یہ تمام چیزوں میں چلے گا مثلا کہ آپ غسل جنابت کر رہے ہیں تو بھی یہی طریقہ ہے آپ غسل حیض کر رہے ہیں تو بھی یہی طریقہ ہے آپ نفاس کر رہے ہیں تو بھی یہی طریقہ ہے آپ میت کو غسل دے رہے ہیں تو وہ بھی یہی طریقہ ہے تین غسل جو میت کو دیے جاتے ہیں بیری کا کا فور کا یا صاف پانی کا یہ تمام جو ہم نے چھے چیزیں بتائی ہیں حیض نفاث استحاذہ میت ما سے میت یہ تمام غسل کا طریقہ یہی ہے ترتیبی یا ارتماسی کوئی اور طریقہ نہیں ہے تمام جو بھی غسل واجب ہو مرد پر عورت پر میت کو غسل دے رہے ہیں تو تمام کا طریقہ یہی ہے یا آپ ترتیبی کریں گے یا آپ ارتماسی کریں گے مزید اگر سوالات ہیں مومنین کے اس کے بارے میں یا گزشتہ ویڈیوز کے بارے میں جو بھی سوالات ہیں ویڈس ایپ نمبر حاضر ہے خدمت ہے ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں ایک دن میں آدھے دن میں سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے والحمدللہ رب اللہ